انڈیا نیوی نے مجھے آزاد کر دیا سومالیوں نے سومالیوں کو نکال دیا ہے ابھی میں آزاد ہوں انڈیا نیوی کا شکریہ انڈیا زندہ بات انڈیا تو ہمیشہ سے کرتا ہے یہ فرف ٹائم نہیں ہے یہ تو ابھی انڈیا نے بہت رگرسلی شروع کر دیا پورے اوشن میں نہیں تو اس سے پہلے بھی انڈیا کم سے کم اپنے بورڈر ایریاس پہ تو اس سارے کام کرتا ہی تھا جو ایکسکلوزیو ایکنومک زونز ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جو دو سو کلومیٹر ہوتا ہے پانی کا اس میں تو انڈیا پہلے بھی کرتا آیا ہے اس میں کوئی میرے حساب سے نہیں بات نہیں ہے پہلے بھی پاکستانیوں کو یہ شیف کرتے ہوئے آیا ہے ابھی مارچ میں پھر تائیس پاکستانی نیشنلز کو بجائے اور وہ جو پاکستانی نیشنلز ہیں وہ انڈیا زندہ بات کے نعرے لگاتے رہے اور انڈیا نیوی کا شکریہ ادا کرتے رہے تو یہ ویجوالز آیا ہے ابھی کوئی اچھا سٹیپ لیا گیا ادھر سے اس طرف سے کوئی حملہ یا کچھ ایسا ہوتا رہا تو اب تو وہ یہ ایک اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ انسان وہ لبالب ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی ٹریڈ نہیں اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کچھ جو پاکستانی مچھوارے تھے وہ انڈیا زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں آن ویڈیو اور وہ ویڈیو سرکیلیٹ ہوتی ہے تو انڈیا کا کیا ہوتا ہے سوفٹ پاور انکریز ہو رہا ہے تو یہ ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارے ستر سال کی جو محنت ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے کہ شاید ہماری جنوریشن تو ناکام ہوئی پاکستان ہو کسی راہ لگانے میں لیکن شاید جو ہماری آنے والی نسلے ہیں ہماری یوتھ ہے وہ شاید پاکستان کی کشتی ہو کسی کنارے لگا سکے یہ ہی دوستوں دوستو اب سوی کا ایک اور نئے ویڈیو میں سوگت ہے دوستو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس پرکار سے بھات پچھلے کچھ دنوں سے سمودری علاقوں میں کافی زیادہ لوگوں کو بچا رہا ہے اور خاص کر پاکستانی کے ٹروپس کو تو کافی زیادہ بچا رہا ہے پاکستان کے نیوی جوانوں کو بھات نے کئی بار بچایا اور ایک بار پھر سے بھات نے 23 پاکستانی جو نیوی آفیسر تھے ان کو بچایا ہے دوستو بے سمالیہ کے جہاں پر جہاں جو کو پوری ترکی سے پکڑا گیا تھا بہاں سے انہیں نکالا ہے اور اس کے بعد تو وہ کافی زیادہ کچھ تھے جو پاکستانی ٹروپس تھے بے بھارت مہاتا کی جیکیں نعرے لگا رہے تھے اور بیچ سمندر میں بھات کا دھنیوات کر رہے تھے یہ دیکھ کہ پاکستانی کافی زیادہ حیران ہے اور وہ کہنے کہ کس پرکار سے دیکھو بھات نے اپنا انفلنس اتنا بڑھا لیا کہ اب ہمارے دیس کے اندر بھی بھات کی طرفداری ہونے ہی لگ پڑی ہے کیونکہ جب بھی ایسی نیوز ہاتی ہے تو پاکستان میں کچھ لوگ جو ہے اس کی کافی زیادہ طرفداری کرتے ہیں جسے دیکھیں دوستو آج کی ہمارے پوری ویڈیو بھی اسی ٹوپک پہ ہونوارے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک وہ چینل کو سبسکر بھی کر دینا تو دوستو اپنی کسی طریقے ویڈیو کو تر شٹارٹ لیٹس شٹارٹ آف ویڈیو جو دوستو کلومیٹر ہوتا ہے پانی کا اس میں تو انڈیا پہلے بھی کرتا آیا ہے تو اس میں کوئی میرے حساب سے نئی بات نہیں ہے پہلے بھی پاکستانیوں کو یہ سیف کرتے ہوئے آیا ہے جو ڈیسٹرس کالز ہوتی ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے کہ جو ڈیسٹرس کال جب جاتی ہے تو وہ آس پاس کی ساری شپ پہ جاتی ہے تو جو بھی قریب ہی شپ ہوتی ہے وہ آتی ہے وہ بچاتی ہے یا جو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جو شپ رسپونڈ کرے انڈیا رسپونڈ کر رہا ہے وہ پہنچ گئی یہ ڈیسٹرس کال اور سب کو بھی گئی ہوں گی جو جو اویلیبل نیوی ہوگی وہاں چاہے وہ یوے کی نیوی ہو یا امریکہ کا جسے ڈیگو کارسیا کا بیس ہے ادھر بھی گئی ہوگی فرنچ نیوی کو بھی وہ گئی ہوگی پاکستان نیوی ایرانیان نیوی اومان کی نیوی سب کے پاس یہ دیسٹرس کال گئی ہوگی دیکھیں انڈیا یہ ہمیشہ کرتا ہے پر سب سے عجیب بات میرے کو جو تچھلے دو مہینے میں جنوری میں تیرہ پاکستانیوں کو بچا ہے ابھی تیس پاکستانیوں کو پاکستان سے نہ جنوری میں کوئی سٹیٹمنٹ تھی نہ مارچ میں کوئی سٹیٹمنٹ ہے ایک سمپل سا تینکیو جی and the most importantly when i was searching this news i just got to know کہ پاکستان میڈیا didn't even bother to cover this it was more shocking دیکھیں اس کے اندر دھوپرا بھی ایک آجاتا ہے کہ تین مہینے میں دو دفعہ انڈیا نیوی نے بچایا اور دونوں دفعہ جو پاکستانی مچھوارے تھے وہ انڈیا زندہ بات کے نارے لگاتے on video اور وہ ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہے انڈیا کا کیا ہوتا soft power increase within پاکستان تو یہ ہماری ideology اور ہمارے 70 سال کی جو محنت ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے تو اگر آپ میڈیا پر دکھاؤ گے تو آپ پورا دکھاؤ گے آدھا دورہ تو دکھا نہیں سکتے جب پورا دکھاؤ گے تو پھر پورے کے ساتھ یہ چیز بھی جائے گی جب یہ چیز جائے گی جو بھی ٹی وی چینلز کی جو ویورشپ ہے وہ ویورشپ یہ نارے بھی دیکھے گی کہ پاکستانی مچھوارے انڈیا زندہ باد انڈیا نیوی زندہ باد یہ دو نارے لگا ہے تو ایک صورت پاور اور ایک ویورشپ شروع ہو جاتی نا شروع ہو جاتا دیماغ میں لوگوں کے ٹھیک ہے اب تیسری چیز اس کے اندر وہ ہی آ جاتی ہے آچھا بائدہوئی یہ ایرانیان شپ تھی یہ ایرانیان شپ پہ 23 پاکستانی کام کر رہے تھے یہ چیز بھی کلیریفائی کر دوں پر میرا سوال یہ کہ دیکھو ایرانیان شپ ایران سے ہی آئی ہوگی زیادہ سے زیادہ آگے ایران اور انڈیا کے بیچ میں پاکستان ہے ادھر اومان اور یوی وغیرہ یہ پاکستان نے بھی کیوں نہیں رسومنڈ کر رہی ٹیکنکلی تو پاکستان کی کوسٹ لائن سے تو قریب ہی ہوں گے انڈیا سے اور دو دفا تین مہین دو دفا ایرانی دو دفا ایرانی پاکستانی دوستو بھارت کی نیوی تقریبا اس سال 42 پاکستانی نیشنل کو انٹی پیریسی آپریشن جو کہ عربین سی میں ہوئے ہیں ان میں بچایا ہے کہا جاتا ہے کہ اور یہ صرف پاکستان کو نہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جنوری میں بھی اسی سال جنوری جنوری میں تقریبا انیس پاکستانی نیشنل کو بچایا تھا ایک اس وقت ایک فیشنگ ویسل میں تھے سادھے رینیان تھی ابھی مارش میں پھر پاکستانی نیشنل کو بچایا اور وہ جو پاکستانی نیشنل سے وہ انڈیا زندہ بات کے نعرے لگاتے رہے اور انڈیا نیوی کا شکریہ دا کرتے رہے سو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرسی میں بچانا بڑی بات ہوتی ہے اور جو ملک کی نیوی جو دسٹرس کال ریسی کرتی ہے وہ اگر پاکستان کی نیوی ہو ایران کی نیوی ہو انڈیا کی نیوی ہو کسی ملک کی نیوی ہو جب اس لگی کال ریسی کرتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑی مشکل پوزیشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اگر وہ پائرٹس گولیاں چلا دیں موسیبلیٹی ہوتی ہے سو یہ کہنا کہ دوستو یہ تھی آج کی ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستان کے 23 جوانوں کو بھارتی حسینہ نے بچایا ہے اور بھارتی حسینہ کے بچانے کے بعد بھارت ماتھا کی جائے کے نارے لگائے ہیں دوستو یہ سب دیکھ پاکستان ہران ہے اور بھارتی آرمی کو ہم جوان دیتے آج انہیں کے جوانوں نے ہمارے جوانوں کو بچایا ہے دوستو بھارت بہت بڑی سکتی بن چکا ہے اور اس وقت سومالی کے جو بھارت جو بھارت نیوی جو بہت اچھا کام کر رہی ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو بہا سے ریسکیو کر رہے جس میں کی پاکستانی سینک بڑی ماتر میں ریسکیو کی جا رہے ہیں